چیئرمن وارٹر کمیشن کے حکمات پر عمل درامت شروع خبردار ہوشیار پانی ضائع کرنے پر پہلا چالان شاہ جمال میر ریم پر پائپ کے ذریعے گاڑی دھونے پر شہری کا چالان عمر فاروق نامی شہری کو ایک ہزار روپے جرمانہ واسا کی شہریوں کو پانی ضائع نہ کرنے کی بھی تلقین تبدیلی سرکار میں صاف پانی کی فراہمی کے بارے بڑی غفلت سامنے آگئی سابق دور حکومت میں لگے نینان میں وارٹر فلٹریشن پلانٹس بند ہو گئے بلد یہ عثمہ نے پچاس کروڑ کی لاغت سے فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے فرنز کی کمی کے باعث واسا نے بھی فلٹریشن پلانٹ کی زمداری لینا چھوڑ دی تبدیلی سرکار شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کیلئے کوشہ تحریک انصاف کی حکومت کو صاف پانی کا منصوبہ پنجاب آپ پاپ آتھارٹی کے لیے آٹھ ارب روپے کا بجٹ مختص کیا جائے گا لاہور سمیت پنجاب بھر میں نئے سینکٹو فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے فلٹریشن پلانٹس کے ساتھ غیر فال وارٹر سپلائی کی سکیمز کو بھی بحال کیا جائے گا گورنر پنجاب چھوڑری محمد سرور فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب پر خصوصی توجہ دیں گے کیابنٹ کمیٹی نے میٹرو بس کے قرائے میں اضافہ بچٹ سے مشروط کر دیا بیس روپے قرائے بڑھانے سے مسافروں کی تعداد میں چالیس فیصد سے زائد کمی آئے گی بیس ٹرانزٹ آتھورٹی کی سروے ریپورٹ مسافروں نے حکومت کا قرائے بڑھانے کا فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں قرائے بڑھانا سراثر زادتی ہے ان کو بڑھانا نہیں چاہیے اور لیڈی لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے یہ قرائے بڑھانا چاہیے کیونکہ یہ اس وقت جو ٹونٹی روپریز ہر انسان افور کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کلاس سے بلاؤن کرتے ہو آپ یوزیلی دے سکتے ہو آپ غریب عوام کے لیے بنی ہے اور سفسیڈی حکومت کو دینی چاہیے سروڈنٹ بھی اس میں سفر کرتے ہیں بھی اس روپے دے گے آپ جہاں بھی لاہور بہت میں گھوم پھر سکتے ہیں غریب عوام جو ہے میٹروں میں سفر کرتی ہے تو ان میں اتنا مطلب وہ سٹیبل نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیسے جو ہے پے کر سکیں یا تو گھر کا قرائے چلائیں یا تو میٹروں کا پاکستانی لڑکیوں سے شادی کے بعد بلیک مل کرنے کا کیس عدالت کا گیارہ چرینی باشندوں کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر جیل بھیجوانے کا حکم جوڈیشل میجسٹریٹ آمیر رضا بٹو نے کیس کی سامات کی ایف آئی اے تفتیشی ٹیم نے غیر ملکی ملزمان کو جسمانی ریمان ختم ہونے پر زلہ کا چہری کی عدالت میں پیش کیا آمدن سے زائد آساس آجاد اور آف شور کمپریز بنانے کا کیس عبداللین خان احتساب عدالت میں پیش آف شور کمپریز کے ریکارڈ کے لیے متحدہ عرب امارات کو خط لکھا ہے جواب آنے پر ریفرنس دائر کریں گے نیب وکیل ریکارڈ طلب کر لیں لیکن یہ بتائیں کہ ریپورٹ کب پیش کریں گے عبداللین خان کے وکیل کے دلائل پچیس سال تک خط کا جواب نہیں آئے گا تو انتظار کریں گے جد جواد الحسن عدالت کا جلد حتمی ریپورٹ جمع کروانے کا حکم عبداللین خان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی سمات ستائیس ماہ تک کے لیے ملتوی امید ہے احتساب کا عمل تیزی سے آگے بھڑے گا عبداللین خان اور دیگر کیسز کا فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے علیم خان سے زہر ایک جہتی کے لیے ہائی کوٹ آیا ہوں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کا مہنگائی کا اعتراف اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا کہا شہباح شریف منت سماجت کر کے بیرونے ملک چلے گئے لگتا ہے شہباح شریف کا واپس آنے کا دل نہیں کر رہا لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے شہباح شریف کا نمائندہ فیصل افضل نیب لاہور میں پیش ہو گئے شہباح شریف برطانیہ میں موجود ہیں جس وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے نمائندہ لیگل ٹیم کے جانب سے نیب سوالات کے تحرینی جوابات بھی بھیجوائے گئے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے قیام کی سمری مبینہ طور پر محکمہ فیننس اور محکمہ قانون کی رائے لیے بغیر منظوری کے حوالے سے جواب جمع کروایا گیا شہر کی چورانوے یونین کانسل میں پولیو مہم کا باقاعدہ آغا سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شویب نے یوسین لوویس تمنہ بات میں کترے پلائے ڈی سی سالحہ سعید کا بابو سابو کے قریب خانہ بدوشوں کی جھگیوں کا دورہ جھگیوں میں موقیم بچوں کو پولیو کو کترے پلائے ڈی سی لاہور نے بچوں پر مارک کے نشان کو بھی چیک کیا جھگیوں میں موقیم بچوں کے والدین کو پولیو کو کترے پلانے کی بھی تلقین کی ایس ایس پی آپریشنز اسمائل کھاڑک کی پولیو ٹیموں کے عراقین سے ملاقات ایس ایس پی آپریشنز نے پولیو مہم کا دران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا لیڈی سپروائزر اور ورکرز کے سکیل اپگریڈیشن کے لیے حکومت نے بنیادی کردار ادا کیا انصطاد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے لیڈی ہلتھ ورکرز اپنا اہم کردار ادا کریں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمند راشد سے لیڈی ہلتھ سپروائزرز اور ورکرز کے وفد کی ملاقات چیف سیکٹری پنجاب کے زیر سادارت سیول سیکیٹریٹ میں اجلا صوبے میں انصطاد ڈینگی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم مانیٹرنگ سرویلنس اور ریپورٹنگ کے عمل کو بہتر بنایا جائے چیف سیکٹری کی ہدایت سانہ داتا دربار کے پانچ پولیس شہدہ کی حلی خانہ کے لیے امدادی چیک منظور سیف سٹی آتھارٹی کے جانب سے فائنل ایکاؤن نہ بھیجوائے جا سکے پنجاب پولیس سمیں دیگر اداروں کو جاری ہونے والے فنڈز الٹوا کا شکار محکمہ پولیس نے محکمہ خزانہ پنجاب سے سیکنڈ لسٹ کے دس ارب روپے مانگ لیے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی صوبائے وزیر میاں محمود الرشید کی رہائش کا آمد والدہ کے انتقال پر ازدھار افسوس کیا اور فاتح خانی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی آمد میاں محمود الرشید سے اظہار تاثیت آجی پنجاب کا بھی اظہار افسوس فاتح خانی تیز آندھی کے باعث باغبان پورا میں بجنی کے تار ٹوٹ کر گھر کی چھت پر گر گئے کرنٹ لگنے سے چھ سالہ بچی جان بھاگ دس سالہ بیٹا اور والدہ زخمی زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا بچے افتاری کے وقت چھت پر کھل رہے تھے حفاظتی آلات کی کمی وابڑا ملازمین آئے روز حادثات کا شکار ہونے لگے وابڑا پیغام یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ حکومت سے جدید مشینری اور حفاظتی آلات فراہم کرنے کا مطالبہ مہنگائی میں اضافے اور شیخ و رنوش قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کی خلاف رکشہ یونین سڑکوں پر مجید غوری کی زیر غیادت کلمہ چوک پر احتجاد مجید غوری کہتے ہیں مہنگائی پر کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے فیکٹری ملازمین کو آٹھ ماہ سے تنخواہ نہ ملی آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے ذرہ تمام گل بانک میں احتجاد فیکٹری مالکان کے گھر کے باہر دھرنا مظاہرین کا حکومت سے مالکان کے خلاف ایکشن کا مطالبہ رشتے سے انکار کیوں کیا فیکٹری ایریا رشتے سے انکار پر نوجوان کا طلبہ پر تشدد سر کے بال کارٹ دیئے متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درش ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دیں جلد گرفتار کریں گے پولس باپ کے قتل کا بدلہ لوہاری کا رہائشی اٹھارہ سالہ نوجوان امیر اغوا کے بعد قد پولس کے ملزم زین کو حراست میں لے کر تفتیش ملزم نے اعترافے جنگ کیا امیر کو قتل کے بعد شیخ و قرہ کے علاقے میں دفنانے کا انکشاف ایس پی سی آئی اے عثمان اجاز کہتے ہیں ملزم نے باپ کے قتل کے رنجش میں امیر کو اغوا کے بعد قتل کیا مقتول امیر کا بھائی ملزم زین کے والد کے قتل میں ملاوث تھا نقشہ جات کی منظوری کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کا جھنجٹ ہوا ختم جلد درخواستے ای خدمت مراکس میں جمع ہوں گی لڈی اے اور پی آئی ٹی بی میں موہیدہ تیپ آ گیا ڈی جی لڈی اے آمنہ امران خان کہتی ہیں ای پرمٹ نظام سے نقشہ جات کی منظوری میں آسانی ہوگی پوری نت دی دیشت وگ دے دریا پچھے موڑے بجھی اگوچ دبیا خورے کتھے رکیا شولا پتر سی ایک جٹ دا یارو نا سی جستہ مولا فلم مولا جٹ کا نام استعمال کرنے کا معاملہ درخواست پر دفتری اعتراض خاتن ہائی کورٹ میں پرڈیوسر سرور بھٹی کی درخواست سمات کے لیے منظور سینسر بورڈ کے پاس دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں درخواست گزار کے جاری شدہ سینسر سرٹیفیکیٹ کال ادم قرار دینے کی استعداد اور باغوں کے شہر کے موسم پر قدرت مہربان شہر کے مختلف علاقوں میں آندھی کہیں رم جم کہیں چمہ چم بارش تھنڈی ہوا چلنے سے موسم سہانہ گرمی کے شدت میں کمی شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے